پاکستانی سیاسی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع نہیں ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کے اندر سے نئی سیاسی جماعتیں نکل رہی ہو باب پارٹی پی ایم ایل این کے حکومت تھی بلوچستان کی لیکن اس وقت ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ پروٹیکل انجنرنگ کر رہی تھی پی ٹی آئی کو کھڑا کرنے کے لیے بہت کچھ توڑا گیا تھا اسی میں سے باب پارٹی مارز وجود میں آئی تھی یہ بار اکتوبر نائنٹی نائن کے بعد پی ایم ایل این کے اندر سے پی ایم ایل کاف جسے کینگز پارٹی کہا جاتا تھا پی ایم ایل کاف مارز وجود میں آئی تھی پی پرز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے بیش مار دفعہ کوشی ہوئی آئی جائی بنوائی تھی لیکن موسٹ ریسنٹ اگزامپل پاکستان پی پرز پارٹی پارلیمنٹیرینز تھی جیسے آپ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنوائی تھی تو پاکستان پی پرز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنوائی تھی کیونکہ پی پرز پارٹی کا ٹائٹل کسی اور کے پاس تھا اس کے بعد جب بندے پورے نہیں ٹھوڑے جمالی صاحب کی حکومت کے تو پاکستان پی پرز پارٹی پیٹریوٹس بنوائی تھی تاکہ وہ بندے جو ہیں ان کا ساتھ دیں اور حکومت بن جائے اطاعت آرد سب سیاسی چماتوں کو رول آف لاؤ کی بات کرنی چاہیے اس میں کسی کے سزا اور جزا کا عمل ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن یہ پروٹیکل انجنرین کی حمایت آپ لوگوں کو کم از کم نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے خود بھگتا ہوا آپ لوگوں نے خود بھگتا ہوا ہے تو آپ تو اس چیز کو ویلکم مت کریں دیکھیں ویلکم کس چیز کو ہم کر رہے ہیں پروٹیکل انجنرین کو ویلکم ہم اس چیز کو کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سیکشن ہے سیاستدانوں کا جس نے نو مئی کے واقعات کو رد کیا ہے ریجیکٹ کیا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ نیازی صاحب کا اب یہ ذہنی تبازن درست نہیں رہا کہ وہ پاکستان کو لیڈ کر سکے کیونکہ جو نو مئی کے واقعات کی جسٹیفیکیشنز ہیں نو مئی کے واقعات کرا کے باہر کی ملکوں کو کہیں امریکن لوبیئرز فرمز ہائر کریں اور انہیں کہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں اور یہ ہماری ہیلپ کرو وہاں پہ فنڈنگ بھیجیں پورے لنڈن میں پورے واشنگٹن میں مارکٹنگ وینز ویڈیوز چلائیں کہ پاکستان میں یہ جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سرزد ہو رہی ہیں کوئی بندہ اپنے رائٹ فریم آف مائنڈ پہ سائفر والی کہانی کیا تھی خاتل رایا ہم کوئی غلام ہیں امریکہ نے سازش کی امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی اب اسی امریکہ کے پاس جا کے کہہ رہا ہے ہماری مدد کرو ہم ایسا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم نے خود اپنی فوجی تنصیبات پہ حملے کیے مدد ہم باہر سے مانگ رہے ہیں مجھے آپ بتائیں اینی پرسن انہیں اس رائٹ فریم آف مائنڈ کیا اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کیا یہ لیڈرشپ ہے یہ کیا یہ انسانیت ہے جو بندہ اتنا سپرسٹیشس ہو کہ وہ ہر فیصلے کے لیے بقاعدہ کو عمل کرواتا ہوں بقاعدہ فال نکلواتا ہوں اس لیے آپ کے خیال میں یہ جو پارٹیاں نکل نہیں ہیں تحریک انصاف کے اندر یہ پھر جسٹیفائیبل ایک چھنا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے نا آپ نے سالمیت پر حملہ کیا تھا جب باب پارٹی بنی تھی ہم نے سالمیت پر بلکل حملہ نہیں کیا تھا جب کاف بنی تھی اس وقت سالمیت پر حملہ کیا تھا قطن سالمیت پر حملہ نہیں کیا تھا آپ نے وہ آرمی چیف کا جہاز سنا ہے نواب شاہ لینڈ کروانے کی کوشش کی تھی ہو سکتا آپ کو اس کی سزا ملی ہو نہیں میں کہتا ہوں ہم نے ہمیشہ رول آف لاغ کی بات کی لوگ گجرہ والا جلسے کا سوال کرتے ہیں میں کہتا ہوں گجرہ والا جلسے میں کیا کامیانواز رہی میں بات کرتا ہوں انہوں نے رول آف لاغ کی بات کی انہوں نے کہا یہ نیوٹریلٹی ہونی چاہیے ادارے نے مانا ادارہ کھڑا ہوا انہوں نے کہا بارکٹوبر نائنٹی نائن کیا آپ نے ریاست پر حملہ کیا تھا جب آرمی چیف کا جہاز کتن نہیں کیا تھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ استفاہ تو حملہ ہوا ہے نا استفاہ ایک پلٹیکل پارٹی کے لوگ جو ایڈنٹیفائیبل ہیں کاف لیگ کیسے بنی تھی کاف لیگ اس وقت پلٹیکل انجنئنگ کر کے بنائی گئی باپ پارٹی کیسے بنی بالکل اس طرح بنائی گئی تھی باٹ ادھر ڈیفرنس ہے ڈیفرنس کیا ہے ہم اگر دار نہیں تھے ہمارے لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں نہیں ڈالاتا جب آپ کی حکومت گرانی تھی تو نواز شریف کے لیے نعرہ مارا جاتا تھا مودی کا یار یہی مارا جاتا تھا آج کال عمران خان کو آپ کہتے ہیں میں ایک سوال آپ سے میں کرتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ نو مائی کی رات دشمن بی آر بی کے پار سے لاہور پہ حملہ کر دیتا اس کو کس نے رسپانڈ کرنا تھا مجھے اس بات کا جواب دے آپ سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ کے اگر یہ ڈسکس کریں تو بہت اچھا نہیں لگے نہیں دیکھیں سیاسی لوگ بیٹھے ڈسکس کریں کہ ایک دوسرے کو دشمن کا ایجنٹ قرار دے کر اگردار قرار دے کر ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یا پاکستان کو کھوکلا کر رہے ہیں جس کے حق میں انڈیا میں وی لاغز ہو رہے ہیں کہ عمران خان انڈیا کو سوٹ کرتا ہے جس کے حق میں اسرائیل میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں جس کے بارے میں حکیم سعید نے آج سے کئی دہائیوں پہلے بتا دیا تھا کہ ایک لیڈر آئے گا وہ یہ کام کرے گا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیاستہ نہیں ہے آپ کا خیال ہے کہ عمران گدار ہے اسے جیل جانے گا میں سمجھتا ہوں کہ عمران دہشتگرد ہے دہشتگرد بھی ہے غدار بھی ہے شہر پسند بھی ہے اور اس ملک کو توڑنے کے جنڈے کے پر ملٹری کورٹ جو آپ نے بنائی ہے اس میں کیس جائے گا اس کا دیکھیں ہمارے پہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ ہم کیسز نہیں بنا رہے ہم نے ڈیو پروسس آف لاو فالو کیا ہر کیس میں آپ ایک ایک کیس بھیجیں گے ملٹری کورٹ میں اگر ابھی دیکھیں جتنے اکیوز ملٹری کورٹ میں ہیں اگر ایویڈنس آئی اگر معاملات تفتیش میں اور شفاف تفتیش کے عمل سے گزرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے تو پھر بلکل ہوگا امران خان کا کیس اگر تفتیش کے نتیجے میں آپ کے پاس ایویڈنس آئی تو پھر کیس بھیجیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم امران خان کو اس میں ڈال دیں ابھی سے انویسٹیگیشن سے پہلے ہی ٹرائل سے پہلے ہی میں تو فرمایش نہیں کہہ رہا میں تو کہہ رہا ہوں رکے ہیں اس پہ نہ جائیں اس راستے پہ اینٹی ٹیررزم ایک تا آپ کے پاس ہے کل ملٹری کورٹ کا کیس لگا ہے نا سپریم کورٹ میں وہ تو سپریم کورٹ ٹیک کرے گی ہم بھی پارٹی ہیں نا آپ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں نا ہم بھی کوئی ایویڈنس پیش کریں گے نا گورنمنٹ کی تو پلی یہ ہے کہ یہ ٹھیک ایکشن ہے میں آپ کو بتاؤں ایک ایٹی سی کورٹ میں ہو رہا ہے ایک ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے وہ ایویڈنس کی مطابق ہو رہا ہے ایویڈنس کی مطابق آگے چلیں گے